بھارت نے چائنہ پر اب تک کا سب سے بڑا وار کیا ہے موڈی کے پاس چائنہ کے خلاف جو سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار مجود تھا موڈی نے وہ استعمال کر دیا ہے بھارت نے ٹک ٹوکس میں چائنہ کی 59 ایپس پر پبندی لگا دی ہے جس میں ووی چیٹ، یو سی بروزر اور بنگو لائف جیسی ایپس بھی شامل ہیں بھارت میں چائنہ کی 59 ایپس پر پبندی لگنے کے بعد چائنہ کو شدید ایکنومک نقصان ہونے جا رہا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے چائنہ کو تقریباً 95 بلین ڈولر کا نقصان ہونے والا ہے یہ یاد رکھیں کہ صرف 6 بلین ڈولر کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کی کڑی شرطیں ماننی پڑے تھی تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 95 بلین ڈولر بہت بڑی رقم ہوتی ہے بھارت میں ٹک ٹوک پر پبندی لگ جانے کے بعد بھارت میں عجیب و غریب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے بھارتی یوت میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ٹک ٹوک پر پبندی کے خلاف بھارتی یوت کے ایک بہت بڑے حصے کا کہنا ہے کیونکہ انڈین آرمی چائنہ کو سرط پر جواب نہیں دے سکی اس لیے مجبوری میں بھارت کو چائنیز ایپ پر پبندی لگانی پڑ رہی ہے بھارتی یوت میں ٹک ٹوک ایپ بہت زیادہ پوپلر ہے دوسری جانب جو مچور ایج کی بھارتی ہیں جو ٹک ٹوک یا ان جیسی دوسری ایپس کو استعمال نہیں کرتے وہ اس ویسلے سے بہت زیادہ خوش ہیں بھارت میں ٹک ٹوک کتنی زیادہ پوپلر ہے اس چیز کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ایک سال پہلے مدراز ہائی کورٹ نے ٹک ٹوک پر پبندی لگائی تھی مدراز ہائی کورٹ کا کہنا تھا کیونکہ ٹک ٹوک ایپ کی وجہ سے بھارت میں فہاشی پھیر رہی ہے نوجوان نسل بہت زیادہ اپنا وقت ٹک ٹوک ایپ پر ضائع کرتی ہے اس لئے مدراز ہائی کورٹ نے ٹک ٹوک ایپ پر پبندی لگا دی تھی لیکن جیسے ہی بھارت میں ٹک ٹوک ایپ پر پبندی لگی تھی پورے بھارت میں حلچل مچ گئی تھی بھارتیوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں پورٹیشنز دائر کی جانے لگی تھی اور بل آخر صرف پانچ دن کے اندر اندر ٹک ٹوک ایپ پر پبندی ہٹا لی گئی تھی بھارت میں ٹک ٹوک ایپ کتنی زیادہ پوپلر ہے آپ اس کا اندازہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹوک ایپ پر تقریباً 80 ملین اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جن میں سے 90 کروڑ اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں یعنی ان کو ڈیلی بیسز پر یوز کیا جاتا ہے ان 90 کروڑ اکاؤنٹس میں 55 کروڑ اکاؤنٹس صرف بھارتیوں کے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھاری مقدار میں بھارتی ٹک ٹوک ایپ کو یوز کرتے ہیں ٹک ٹوک ایپ بھارت سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی تھی اور اب بھارت میں ببندی لگنے کے بعد ٹک ٹوک ایپ کو بہت بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے کیونکہ ٹک ٹوک ایپ چائنہ میں ریجسٹر تھی اس کا اونر بھی چائنہ سے بلونگ کرتا ہے تو یہ تمام پیسہ چائنہ جانے والا تھا یعنی اصل نقصان چائنہ کا ہوا ہے چائنیز ایپ پر پبندی لگانے کے لیے مودی سرکار نے جو بہانہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مودی سرکار کا کہنا ہے کہ چائنیز ایپ جتنی بھی چائنیز ایپ بھارت میں کام کر رہی ہیں وہ بھارتیوں کی جسوسی کر رہی ہیں بھارتیوں کی فوٹوز اور بھارتیوں کا جتنا بھی بائیو ڈیٹا ہے وہ چائنہ بھیجا جا رہا ہے ان ایپس کے ذریعے اس لیے چائنہ کی جتنی بھی ایپس ہیں ٹک ٹوک سمیت ان پر ببندی لگانا بے انداز ضروری ہے مودی سرکار کا ان چائنیز ایپس کے بارے میں مزید کہنا تھا کہ یہ چائنیز ایپس بھارتیوں کی فوٹو اور بائیو میٹرک ڈیٹا چوراتی ہیں اور چائنہ بھیج رہی ہیں اور چائنہ بھارتیوں کے اس ڈیٹے کو استعمال کرتا ہوا بھارتیوں کے اکاؤنٹس ہے کر سکتا ہے اور جتنا بھی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ ہے ان بھارتیوں کا وہ چائنہ جا سکتا ہے مودی نے تو جو کرنا تھا وہ کال لیا لیکن اب چائنہ کی باری ہے اور ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ مودی کے اس قدم کے بعد چائنہ شدید جواب دے گا بھارت کو چائنہ کبھی بھی بھارت کے چائنہ کے خلاف اس قدم کو ہلکے میں نہیں لے گا بلکہ اتنا شدید نویت کا جواب دیا جائے گا بھارت کو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دی جائے تاکہ دنیا کا کوئی اور ملک چائنہ کے خلاف اس قسم کا قدم اٹھانے کی ہمت نہ کرے چائنہ کے خلاف مودی جو اگلا قدم پلین کر رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے بی جے پی کی حکومت یہ پلیننگ کر رہی ہے کہ جتنی بھی چائنیز ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز بھارت میں کام کر رہی ہیں ان تمام پر پبندی لگا دی جائے آپ کے لیے یہ بار یقینہ نحران کر دینے والی ہوگی کہ بھارتی جتنی بھی موبائل کولز کرتے ہیں ان میں سے 65 فیصد جو موبائل کولز ہوتی ہیں وہ چائنیز نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہیں یعنی 65 فیصد جتنی بھی موبائل کولز ہوتی ہیں وہ چائنیز ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے تھو ہوتی ہیں یعنی چائنہ کو اچھا خاصہ ریونیو جاتا ہے اگر موڈی کی جانب سے چائنیز ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز پر پبندی لگا دی جاتی ہے تو چائنہ کو شدید نقصان ہونے والا ہے بھارت سے ایک اور بار نکل کر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے لیکن اب بھارت میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ موڈی سرکار نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت چائنہ اور بھارت کو ایک دوسرے کے سامنے لاکر کھڑا کیا ہے اصل میں موڈی کا پلین یہ تھا کہ چائنہ اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں جس کے بعد موڈی کو یہ موقع مل سکے کہ چائنہ کی جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ان پر پبندی لگائی جا سکے کیونکہ موڈی اور بھارتی بزنسمن مکیش امبانی کے بہت گہرے تعلقات ہیں موڈی نے مکیش امبانی کے سال مل کر یہ پلین کیا کہ بھارت میں جتنی بھی چائنیز ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کام کر رہی ہیں اگر ان پر پبندی لگا دی جاتی ہے تو سکسٹی فائی فیصد جو بھارت میں جگہ خالی ہوگی وہ مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس کمیونیکیشن اس تمام ایریا کو کور کر لے گی اور بہت زیادہ منافع کمائے گی اور اس منافع میں موڈی کو بھی حصہ دیا جائے گا یہاں آپ یہ چیز بھی یاد رکھئے گا کہ دو ہزار سولہ میں ہونے والی جو رفائل ڈیل تھی اس میں بھی مکیش امبانی اور موڈی پر الزام لگایا گیا تھا کہ موڈی نے مکیش امبانی کو رفائل ڈیل میں شامل کر کے امبانی گروپ کو فائدہ پنچانے کی کوشش کی تھی اگر یہ تھیوری سچ ہے تو اس تھیوری کو جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ یہ بھی ساتھ میں کہتی ہے کہ بھارت چائنہ سے تو کبھی نہیں لڑے گا کیونکہ بھارت کے پاس اتنی فوجی قوت اور طاقت ہی نہیں لیکن ہاں بھارت کی جانب سے پاکستان پر ضرور حملہ کیا جائے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلی کیجئے گا